اللہ علیکہ يا رسول اللہ جہاں بھی اپنے پڑھنے کے لیے جائیں گے یہ جب شیٹ کو دیکھیں گے تو یاد آئے گی کہ یہ دربارہ علیہ قادریہ قسمی اغسیٰ حرودہ شریف کی یہ نسبت ہے اور یہ وہاں کے بزرگوں کی جو مرید تھے انہوں نے یہ شیر پیش کر کے ایک نسبت کو یاد دیایا ہے حضری نے محطم یہ تھے سائن عبد الرشید صاحب اور حضور کی بلاد صابرہ صاحب نے ان کو عمرہ بھی کروایا یہ ایک نسبت ہے اور یہ ان کی صادقی ہے اور یہ بزرگوں کی خدمت میں دن رات لگے رہتے ہیں درباش کے اوپر حاضری ہے ان کی مرضی ہے یہ تعالیٰ کھولیں کو یہ اندر سلام کرنے جائے جانا جائے کیونکہ بزرگوں نے لگائی ہے تو یہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے اور بزرگوں نے ان کو منتقی فرمایا ہے حاضری نے محترم یہ دربارِ علیہ قادریہ قاسمیہ غوثیہ روڈہ شریف ہم نے بزرگوں سے یہی سکھا ہے اور کوشش بھی کرتے ہیں کہ عمل کیا جائے ہمارے مہمان محترم المقام جنابِ قبلہ خاور عظیم صاحب فیصل آباز سے تشریف لائے ہیں اور ہمارے بزرگوں نے مہمانوں کا عدب کرنے کا طریقہ اور عدب کرنے کا حکم فرمایا ہوا ہے ہم اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مہمان منابِ قبلہ خاور عظیم صاحب تو کہ فیصل آباز وہ شہر ہے جہاں پر علم کا ایک سمندر تھا حضرتِ علامہ مولانا سردار رحمت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑی شخصیت ہے بڑا نام ہے محدثِ عظم رحمت اللہ تعالی علیہ اس شہر سے تشریف لائے ہیں اور اور اب نقابت کی دوری سر انجام نہیں دیں گے میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں اور میں بھی ان کی نقابت سے جو ان کے ملفوظات ہیں ان سے مستفید ہونے کے لئے بیٹھوں گا یہاں پر ہی رہوں گا انشاءاللہ پروگرم چلتا رہے گا اور وہ تشریف لاتے ہیں لیکن آپ نے ہم کا پورا ساتھ دینا ہے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری فیضانِ دربارِ عالیہ قادریہ قاسمیہ غوثیہ ڈوڑا شریف حضور قبلہِ عالم حضور قادریہ جمالِ 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 یا سید البشر میں وَجْحِقَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُبْفِرَ الْقَمَرْ لَا يُمْكِنُ فَنَا اُكَمَا کَانَ حَقُّهُ بَعْدَسُ صلات وَسَلَامُ عَلَيْكِ يَا سَيِّدِيَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكِ يَا سَيِّدِيَا حَبِيبَ اللَّهِ السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكِ يَا سَيِّدِيَا نَبِيَ اللَّهِ وَعَلَىٰ لِكَ وَسَحَابِكِ يَا سَيِّدِيَا نُورَ اللَّهِ سب سے پہلے القاسم طرس کے تمام ممبران اہد دران کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ جن کی دعوت محبت پر آج حضرات مشایخ قادریہ کے مزارات مقدس کے پہلوں میں ذکر شاہ کونین کی توفیق میرا مقدر اور نصیب اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم اس آستان کی بہاروں کو سلامت کا قیامت رکھے اور اس آستان پر حاضر ہونے والوں کی کبھی آستانہ تک نہ پہنچیں بلکہ ادھر دل میں آس بیدار ہو ادھر آس پوری ہو جائے دوستانی کرامی قادر یہ ست سالہ تقریب ہے یہ سو سالہ تقریب ہے حضرت سرکار گل کی آمد سے لے کر اس کے گلزار بننے تک چلیئے احباب سوچنے میں اتلا رہے کہ کیا کہہ دیا ایک بار پھر ارس کرتا ہوں کہ سرکار گل کی آمد سے اس کے گلزار بننے تک اس سو سال کے دورانیاں پر جو مقام آج سے آج میراج تک پہنچکا ہے حدیعہ تمریق پیش کرنے کے لیے ہم سب حاضر ہیں حضرات مشایش ڈوڑا کے فیوز و براکات آپ کی تعلیمات آپ کی دینی محمات آپ کی روحانی تعلیمات کو حدیعہ خیراج پیش کرنے کے لیے کہ جن کی نگاہ ناظرین ہیں ہم پور تقصیر احباب کو جن کی نگاہ پور تقصیر نے ہم پور تقصیر کو ظلف رسول کا عصیر کر دیا محمد کی گلی کا فقیر کر دیا ان کی اس نگاہ ناظرین کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کی ان دینی خدمات کو حدیعہ تمریق پیش کرنے کے لیے حدیعہ خیراج پیش کرنے کے لیے آج ہم یہاں پر حاضر ہیں اور آپ حضرات اپنے اپنے تائیں اپنے اپنے خیال سے اپنے اپنے تصور سے اپنے اپنے احباب کو کہہ کر سوچ کر آئے کہ ہم ڈوٹا شریف جا رہے ہیں سننے والے نے بھی سن لیا کہ ڈوٹا شریف جا رہا ہے آنے والے نے بتا دیا کہ ڈوٹا شریف جا رہا ہے لیکن میں نے سرزمین کو دیکھا تو میں نے کیا دیکھا میں نے سرزمین ڈوٹا شریف کو جب مشاہی کی نظر کرم سے دیکھا تو مجھے ایسے لگا کہ ڈوڈا کے پہلی ڈال درودوں کی ڈالی بنی ہوئی ہے ڈوڈا کی ہے آفتاب لبوبت کا حالہ نور بنی ہوئی ہے ڈوڈا کی باؤ واسطہ رسول بن کر دربار رسول سے واصل کر رہی ہے ڈوڈا کی دوسری ڈال مدینے جانے والی ڈار بنی ہوئی ہے اور ڈوڈا کا الف الف کے رسول بن کر نالین رسول تک لے جا رہا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یائے سلامت رہے عزیدان اقرامی قدر آج ڈوڈا شریف کی رونک دیکھ کر اس کی صد سالہ تقریب دیکھ کر اس کے بام و در کو سجا دیکھ کر کم کموں سے عراستہ دیکھ کر اس کی رونک دیکھ کر اس کی سجدج دیکھ کر اس کی بناور دیکھ کر اس کی عرائش دیکھ کر آج قلبے آج قلبے حقیقت سے یہ جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں آپ پوچھیں گے یہ حقیقت کیا ہے کسی وقت اس حقیقت سے پردہ اٹھا کے بتاؤں گا لیکن یہاں پر جملہ مکمل کرتے ہوگا اپنی گفتگو کو مکمل کرنا چاہوں گا کہ میں نے کیا دیکھا آج گوڑا شریف کے دوروں دیبار کو مزار کو بام و در کو سجا دے کر آپ ازاد کے کھلے چہرے دے کر آج ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آشکوں کی جنت آج زمین پر اتر آئی ہے آشکوں کی جنت زمین پر اتر آئی ہے اور اس انداز میں چہرے چمک رہے ہیں کہ سب کے چہروں پر نور چھائے ہیں سب کے دلوں کو سرور آئے ہیں میں نے دو مصرے کہتی کہ دو مصرے باقی ہیں اگر میرے مصرے میں صداقت ہوئی تو آپ ازاد کے لب بولے نہ بولے سینے میں دھڑکنے والے دل سبحان اللہ کہتے ہوگے تائید ضرور کریں گے سب کے چہروں پر نور چھائے ہیں سب کے دلوں کو سرور آئے ہیں چلے بھی آؤ سجن کے محفیل میں کملیوانے حضور آئے ہیں چلے بھی آؤ سجن کے محفیل میں کملیوانے حضور آئے ہیں نعرہ لگا بزرگوار نے لگایا اور آپ حضورات میں حضور توفیق جواب دیا بزرگوار بڑی عقیدہ سے میں بڑی در سے دیکھ رہا ہوں یہ نعرہ لگا رہا ہے اور بزرگوار نے عمر کے اس عالم میں نعرہ لگا کر محفیل میں موجود تمام نوجوانوں کو چیلنج کر دیا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا مرشی جیوے مرشی جیوے سلامت رہے سلامت رہے زندہ با زندہ با جزاک اللہ جزاک اللہ سلامت رہے حضوراتی کرامی کا در یہ تو بات ثابت ہو گئی کہ اس آستانہ کا کوئی بڑا ہو تو وہ بھی جوان ہے جوان تو پھر جوان ہی ہے تو جناب مند بزرگوار نے نعرہ لگا کر ثابت کر دیا کہ جسم جتنا بھی بڑا ہو جائے عشق پورا جوان ہے اللہ عشق کی جوانیوں کو سلامت رکھے عقیدت کی جوانانیوں کو سلامت رکھے اللہ سینوں میں تھاٹھے مارنے والا عقیدت کا یہ سمندر اسی طرح سینوں میں آباد رہے اور سینہ ہمیشہ مدینہ بنا رہے حد و حضورتہ میں ملند کر کے نعرہ رسالہ نعرہ ملکن با آباد بلند نعرہ رسالہ سعیدی مرشیدی سعیدی مرشیدی اللہ آپ کے جذبات کو اللہ آپ کی عقیدت کو سلامت رکھے اللہ اس آستانہ کی بہاروں کو سلامت رکھے صاحب مزار کے تصرف کو صاحب مزار کے فیوز و برکات کو خلا کے عالم اسی طرح تاقیام قیامت تک جاری و ساری رکھے اور جو جو طالب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو اللہ آس سے سیوہ عطا فرمائے طلب سے زیادہ عطا فرمائے مانگنے سے زیادہ عطا فرمائے بلکہ بن مانگے عطا فرمائے عزیزان اگرامی قدر مشایق کے فیضان اور آپ کے فیض و برکات آج تذکار کا یہ خوبصورت پروگرام یہ پرور مذہب اور یہ محفید اور یہ مجلس جو ہے انشاءاللہ تعالی حضرات علماء اکرام حضرات مفتیان دین کی قیادت میں سیادت میں بزرگان دین کی قیادت اور سیادت میں انشاءاللہ تعالی وقت مقررہ تک مصطفیٰ جان رحمت کی خوبصورت صداوں سویت پہنچ